موسیقی 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 ایک پرندہ ہے شرمندہ آو نمکہ کھائی سے تو انڈے کے اندر آو چنگا سوچ رہا ہے باہر آخر کیوں نکلا ہے موسیقی ہر چٹی پہن کے پھول کھلا ہے پھول کھلا ہے جنگل جنگل پہ چلا ہے جٹی پہن کے پھول کھلا ہے جنگل جنگل پہن کے پھول کھلا ہے جنگل جنگل پہن کے پھول کھلا ہے سوچ رہا ہے باہر آخر کی موسیقی موسیقی ہمارا گھر ایک چھوٹے سے نننے سے گرہ پر بسا ہے یہ گرہ ہم سب کو اپنی گود میں لیے ہوئے گھوم رہا ہے اور اس وشال برمانڈ میں جیون کی اپستیتی کا پریچے دے رہا ہے اس گرہ پر انیک جیو جنتو ہے جو زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی قصر باقی نہیں رکھتے کچھ جیو ماسا ہاری ہوتے ہیں تو کچھ پھول پتے کھا کر شاکہ ہاری جیون بیتاتے ہیں پر یہ سب آپس میں مل جل کے رہتے ہیں ہم سبھی پرانی پیڑ پودے جس گرہ پر ساتھ ساتھ رہتے ہیں اسے پرتفی کہتے ہیں جانور اور منوشی دونوں کو مل کر رہنا ہوگا یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کہیں اپنے سوارت کے لیے یہ سندر جنگل نشت نہ ہو جائے ارے چھوڑو یہ سب باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی بہت چھوٹا ہے ابھی لگتا ہے اس نیندہ رہے آوادی اور سبھیتہ سے دور کتنے مجھے سے سو رہا ہے در کسے کہتے ہیں یہ ماسوم جانتا تک نہیں بڑا ہو کر ہمارا بیٹا ہمارے پجن پر چلے گا اور اس جنگل سے دوستی کر کے پرکرتی کو نشت ہونے سے بچائے گا ہے نا لو چلتے ہیں اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جنگل سے مٹی اور جل کے نمونے لے آتے ہیں آرام سے سونا یہاں ہوا اور پانی میں کتنی تازگی ہے ہے نا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا پہلے مجھے مٹی اور پانی کی نمونوں کو جاچنا ہوگا کہ کہیں پردوشال کا زہر یہاں تک تو نہیں پہنچ گیا واپیا ما ما آدم بو آدم بو کچھے انسانوں سے نفرت ہے ہاں 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 ہماری گاہ کو اٹھانے کیا رہا ہے ہونی چلاو چلتی تباکی تباکے ہاں ہاں کیا ہے شیر خان منوشی کی گند آ رہی ہے جا کر ڈھونڈو اسے پر آپ منوشی کا سکار نہیں کر سکتے یہ نیم کی ورودھ ہے یہ جنگل کے نیم کے خلاف ہے شیر خان یہاں کے نیم میں بناتا ہوں کیا سمجھے جاؤ سمجھ گیا جاتا ہوں شیر خان موسیقا 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 لگتا ہے آدمی کا بچہ ہے اوہوہو رکھ بھی جاؤ کیا کر رہے ہو چھوڑو یہ تو پاگل کر دے گا اب تم گھر جاؤ ارے بابا اب یہ رونا بند بھی کرو اوہوہو تو تمہیں یہ کھیل اچھا لگ رہا ہے جرا ٹھیک سے بڑے قسمت والے ہو جو مجھ جیسے سیدھے سادے اجگر کے پلنے پڑے اجگر نا اچھا ہوتا ہے نا برا نربر اس پر کرتا ہے کی پیٹ کھالی ہے برا نا نا بھالو ہمیں بدنا مت کرو میں جنگل کے قائدے کانون جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا اگر میں نے مانوشوں کو کھانا شروع کیا یہ تو مانوش کا بچہ ہے میں نے تو پہلے مانوش کو اتنے قریب سے کبھی نہیں دیکھا کتنا پیارا بچہ ہے سبھی پرانی بجپن میں پیارے لگتے ہیں بڑا ہو کر یہ جنگل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے لگتا ہے تم ٹھیک کہتے ہو اس کے ماتا پتہ اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اسے پھوراں سرکشت جگہ لے جانا چاہیے ہاں خیال برا نہیں ہے کاغ رکو کہاں جا رہے ہو یہ اب تمہارا ہے جو کرنا ہے سکروں پر میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں میں بغیرہ کو بلا کر لاتا ہوں وہ مانوشوں کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتا ہے وعدہ کرو تم بغیرہ کو لے کر ترنت واپس آوگے اور راستے میں رکو گے نہیں سونے کے لیے کوشش کروں گا آہ بے چارا تیرا منا میرا بیٹا کہاں چلا گیا ماغلی کیا ہوا یعنی یہ میں اسے یہاں سوتا ہوا چھوڑ گئی تھی اس کے پالنے میں کہاں گیا کیا پتا شاید جنگل کی طرف چلا گیا ہو موسیقی 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 کہا ہو تم کی دڑ کیا کیا ہے تمہیں مغلی کے ساتھ جواب دو بولو وہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے میرا بیٹا بولو ایک اور جھنگلی جان پر ادھر آ رہا ہے پر مغلی کا کیا ہوگا بینہ بندوق کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے واپس چلو پر میرا بیٹا لو مت ہم واپس پھر آئیں گے اسے دھوننے میں وعدہ کرتا ہوں چلو 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 بے چلو چلو شیر خان میں نے دھونڈ لیا ان مانوشیوں کو ہاں اب آئے گا مزا کور ہے اگر تم آدمی کا شکار کروگے تو وہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے پگیرا ہاں اور یہی جنگل کا نیم ہے کہ ہم جیسے جانور مانوشی کا شکار نہیں کریں گے کیا تمہیں یاد نہیں بھول گئے مجھے پرواہ نہیں جانتا ہوں پھر بھی چیتاؤں نہیں دینے آیا تھا بہتر ہوگا کہ تم کھرگوش کا ای شکار کرو کیا کہا تم نے شیر خان سمیہ مات گواو ورنہ وہ لوگ ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر تم مجھے روکنا چاہتے ہو تو نیچے اترو بگیرا تمہاری مرضی میرے پاس سمیہ نہیں ہے مجھے آج گر نیچا کر دیا یہ آج گر ہے اری ڈیروں نہیں یہ کیونے جنگلی بے لے آؤ چلے یہ ساستے چاہے یہ منوش تیز کیوں نہیں دوڑ سکتے بگیرا نیچے اترو بگیرا شیر خان کیا ہے کہیں سے ایک اور منوشی کی گند آ رہی ہے چھوٹے بچے کی چھوٹے بچے کی شیر خان نہیں دکھ رہا ہے لگتا ہے پیچھا کرنا چھوڑ دیا چھوٹے بچے کلاتے ہیں دوڑا بچے لوں نہیں آرے آرے یہ تو بہت 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 آرے بھالو تم کہاں بھاگے جا رہے ہو آو تب بھاگی ہٹو جلدی میں جلدی میں ہوں اچھا اب پتا چلا منوشی کا بچہ کیسا دیکھتا ہے دیکھو بچوں اب سیدھے گھر چلے جاؤ جاؤ سیدھے جاؤ سیدھے گھر دیکھو تباکی میں تمہیں منوشی کا شکار نہیں کرنے دوں گا شیر خان ہٹا 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 موسیقی موسیقی ارے یہ تو منوش کا بچہ ہے یہ کہاں سے آیا لگتا ہے بیچارہ جنگل میں راستہ بھول دیا ہے موسیقی کتنا پیارا ہے دیکھو کیسے دودھ پی رہا ہے بلکل ہماری بچوں کی طرح لگتا ہے بیچارہ بھوکا ہے اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے اوہ یہ تو شیر خان کی آواز ہے بچوں کو جلدی سے گھپا میں لے چلو چمیلی ہاں یہاں پر ایک منوش کا بچہ ہے میں لینے آیا ہو یہ تمہارا شکار کا اڈڈا نہیں نکل جاؤ یہاں سے یہ میرا شکار ہے مجھے دے دو نہیں ملے گا تمہاری یہ مجال تمہاری یہ جرد مجھے وہ آدمی کا بچہ دے دو نہیں ملے گا وہ ہمارے پریوار کا صدس بن چکا ہے تمہارے پریوار کا چلے جاؤ ہمیں اکیلا چھوڑ دو شیر خان ٹھیک ہے میں تمہیں ایک بار پھر چیتاونی دے رہا ہوں موتی تمہیں اس کا مجھا چکھاؤں گا وہ منوش کا بچہ میرا شکار ہے میں اسے نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں تمہیں لگتا ہے ہم اسے پال سکیں گے پر تم نے تو فیصلہ کر لیا ہے چمیلی کیوں ہاں میں اسے پالوں گی تو تم اس منوش کے بچے کو پالنا چاہتی ہو یہ ہماری بیرادری کا نہیں ہے اسے یہاں رکھ کے ہم مصیبت میں پڑ سکتے ہیں شیر خان اس کے پیچھے پڑا ہے شاید اس لیے کہ اس کے ماباپ مر گئے ہیں کیا اس حال میں اسے اکیلا چھوڑ دینا ٹھیک ہوگا شیر خان مصیبت کرے گا ٹھیک ہے اسے ندی میں پھیک دیتے ہیں اپنی پنچائت سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس بچے کو موٹی اور اس کا پریوار تب ہی گود لے سکتا ہے جب ہماری بیرادری کے دو صدر سے راضی ہو جائیں لیکن موٹی اور چمیلی کو چھوڑ کر جواب دیجئے آپ سب کو یہ منظور ہے بولو منظور ہے اب کیا ہوگا تو بچہ یہاں سرکشت ہے مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میری بھی رائیمان لی جائے شانتی بھالو ہمارا اچھا دوست ہے وہ جنگل کے کانون اور نیم کا پالن بھی کرتا ہے ہمیں اس کی بات شانتی سے سننی چاہیے بہت شکریہ سرپنچ دوستوں منوشک کے بچے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا میں آشواسن دیتا ہوں یہ بیچارہ تو کیول ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو اس کے پنجے ہیں نہ تو اس کے نکلے دات ہیں آپ کو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں دنیوار بھالو بھائی میں تو اس بچے کے ساتھ سے دنگ رہ گیا پر ہمیں ایک اور سدسی کی ہاں چاہیے میں کچھ کہوں ہاں ہاں میں ویسے تو مجھے آپ لوگوں کی بیرادری میں بولنے کا حق نہیں ہے پرانتو جنگل کے نیم کے انسار میں آپ کو اس بچے کے بدلے میں ایک بھینس یا کوئی اور جانور دینے کو تیار ہوں اچھا ٹھیک ہے بھگیرہ پر تم بچے کے ساتھ کروگے کیا مجھے وشواس ہے کہ بھالو اس کا پورا خیال رکھے گا کیوں بھالو کون میں کون کون کیا تمہیں بھائس کا اپہار سوکار ہے شانتے لیکن کیوں بھگیرہ اس بچے کے ماتا پتا مر چکے ہے کیا تم نے مارا انہیں نہیں لیکن وہ سب میری گلتی سے ہوا سنو سب بھگیرہ شیر خان کو منوشوں کا شکار کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی وہ درگٹنا ہوئی بھگیرہ تم نے ایسا کیوں کیا کیوں کی بھگیرہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم پر کوئی ویپتی آئے ہے نا بھگیرہ میں نے ٹھیک کیا بھگیرہ اب تمہیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں موٹی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کیا تے ہوا آپ لوگوں کو بھین سوکار ہے یا نہیں سر پنچ میں سن رہا ہوں بھگیرہ ہمارا مطر ہے اور اس نے ہمارے ہت میں یہ قدم اٹھایا ہم لوگ بچے کے بدلے بھینس لے لیں گے کسی کو اعتراج ہو تو سامنے آئے بولو بھائیوں اب منوش کا یہ بچہ اس جنگل کا ایک سدس سے بن گیا ہے آہ پر ہم اسے کیا بلائیں میں نے سنا تھا اس کے ماں باپ اسے موگلی کہہ کر پکار رہے تھے موگلی بڑا پیارا نام ہے موگلی بھالو اور بھگیرہ کو دھنیواد دو موگلی بڑا پیارا نام ہے